بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسا ملک جہاں شادی سے پہلے ٹیسٹ کروانا بہت ضروری ہے ٹیسٹ پاس ہونے کی صورت میں شادی ہوگی اور دنیا کا ایسا ملک جس میں ایک ہزار کے قریب ندیاں اور دریاں ہیں لیکن سمندر اس کے پاس سے بھی نہیں گزرتا اس ملک کی لڑکیاں بے حد حسین اور خوبصورت ہیں اور ان کی سادگی ان کو اور بھی خوبصورت بنا دیتی ہے اور ایسا ملک جس میں طلاق کی شرعہ بہت زیادہ ہے اسی وجہ سے اس ملک میں کچھ عرصے کے لیے شادیوں پر پبندی لگا دی گئی دوستو ہم لوگ بات کر رہے ہیں وستی ایشیا کے ملک تاجکستان کی جس کا وفاقی نام جمہوریہ تاجکستان ہے دوستو جب سویت یونین کا اتحاد ختم ہوا اس اتحاد کے ختم ہونے کی ایک بڑی وجہ تاجکستان سے افغانستان پر حملہ کرنا تھا کیونکہ اس وقت تاجکستان روسی فوج کا حصہ تھا اور تاجکستان کی جنوبی سمت سے پاکستان کی دوری صرف سولہ کلومیٹر تھی اور آج بھی یہ دوری سولہ کلومیٹر ہی ہے یعنی روسیوں کی نظر افغانستان پر نہیں بلکہ گرم پانیوں یعنی کہ پاکستان کی بندرگاہوں پر تھی پھر روس کے ساتھ جو ہوا وہ پوری دنیا نے دیکھا روسی اتحاد کے بڑے بڑے پہلو اسے چھوڑ کر الگ ہو گئے اور کئی نئے ممالک وجود میں آئے ان نئے وجود میں آنے والے ممالک میں ایک ملک تاجکستان بھی تھا یہ ایک ہزار دریاؤں اور ندیوں پر مشتمل خوشکی سے گرا ہوا ایک ملک تھا جس کی سرحدیں مشرق میں چین مکر میں اقبستان شمال میں کرگستان اور جنوب میں افغانستان سے ملتی ہے یہ ایک زمین بند ملک ہے یعنی اس ملک کو کسی بھی اطراف سے سمندر نہیں لگتا اس ملک کا 93 فیصد حصہ پہاڑوں پر مجود ہے دوستو اگر تاجکستان کی تاریخ کی بات کی جائے تو یہ چار ہزار سال پرانی ہے یہ علاقہ مختلف ادوار میں کئی سلطنتوں کے زیرے نگی رہا قبل مسیح میں یہ علاقہ بختر سلطنت کا حصہ رہا آخری ادوار میں یہ علاقہ سکندر آزم کی حکومت میں بھی رہا لیکن بہت جلد یہ علاقہ مقامی قبائل کے کنٹرول میں آ گیا بعد ازاں یہاں کچھ عرصے کے لیے منگولوں کا بھی قبضہ رہا سلطنت روس کا حصہ بننے سے پہلے یہ علاقہ کافی عرصہ تک سلطنت بخارہ کا بھی حصہ رہا انسوی صدی میں روس نے وست ایشیا میں اپنے پنجے گارنا شروع کر دیئے اور تاجکستان پر بھی قبضہ کر لیا اور یہ علاقہ روسی اتحاد کا حصہ بن گیا اس دور میں تاجکستان میں اسلام کو خوب نقصان پہنچا مجدوں اور مدارس کو بند کر دیا گیا یہ علاقہ طرز زندگی صحت اور تعلیم میں دوسرے ممالک سے کافی پیچھے رہ گیا انیس سو نوے میں جب سویت یونین کا اتحاد کمزور ہوا تو تاجکستان نے بھی اپنی ازادی کا اعلان کر دیا ازادی کے بعد تقریباً پانچ سال تاجکستان میں خانہ جنگی ہوتی رہی پاکستان اور ترکی وہ واحد ممالک ہیں جنہوں نے سب سے پہلے تاجکستان کو تسلیم کیا دو مارچ انیس سو بانمے میں اقوام متحدہ نے بھی تاجکستان کی ازادی کو قبول کر لیا تاجکستان کی اس خانہ جنگی کے دور میں کئی غیر ملکی جن میں روسی اور یہودی شامل تھے ان کی ایک بڑی تداد ملک سے ہجرت کر گئی انیس سو بانمے میں انتخاب ہوئے تو امام علی رحمان اقتدار میں آئے انیس سو نڈینوے میں دوبارہ انتخاب ہوئے تو اس بار بھی جیت امام علی رحمان کی جیت ہوئی اور وہ دوبارہ ملک کے وزیر آزم بن گئے چاروں طرف کشکی سے گھرا ہوا وسط ایشیا کا رکبے کے لحاظ سے سب سے چھوٹا ملک ہے ملک کا کل رکبہ ایک لاکھ ترتالی ہزار مربع کلومیٹر ہے اور پوری دنیا میں رکبے کے لحاظ سے یہ ستانوے نمبر پر آتا ہے جس کی عبادی تقریباً دس ملین کے قریب ہے تاجکستان کا لفظ تاجک اور ستان سے مل کر بنا ہے جس کا مطلب ہے تاجک کے لوگوں کے رہنے کی جگہ تاجکستان کی قومی زبان تاجکستانی ہے اس کے علاوہ یہ رشین، روسی اور کئی مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں ایک ریپورٹ کے مطابق تیس کے قریب زبانیں اس ملک میں بولی جاتی ہیں اگر تاجکستان کے مذہب کی بات کی جائے تو یہاں سب سے زیادہ مسلمان مجود ہیں جن کی تدار تقریباً 96 فیصد کے قریب ہے ایک فیصد حسائی، ایک فیصد یہودی اور ایک فیصد کے قریب ہنفی شیعہ آباد ہیں اس سارے زمین پر اسلام کی بنیاد دسمی صدی میں رکھی گئی اسی وجہ سے آج یہ ایک مسلم ممالک ہے پلاس 1992 اس ملک کا کالنگ کورڈ ہے یہ ملک پاکستان کے شمال میں 16 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے دونوں ممالک کے درمیان ٹائم کا کوئی بھی ڈیفرنس نہیں ہے پاکستان میں تقریباً 15 لاہ کے قریب تاجک لوگ آباد ہیں یہ لوگ تاجکستان میں ہونے والی کھانا جنگی کی وجہ سے پاکستان میں منتقل ہو گئے تھے ازادی کے کچھ عرصے تک تو یہاں روسی روبل کا استعمال ہوتا رہا لیکن بعد میں تاجکستانی کرنسی متعرف کروا دی گئی جس کو سمونی کا نام دیا گیا ایک تاجکستانی سمونی پاکستانی تقریباً 26 روپیوں کا بنتا ہے جبکہ انڈین کرنسی میں 8 روپی کا بنتا ہے پانچمی صدی میں آباد ہونے والا دو شمبے شہر تاجکستان کا دارالحکومت ہے اور تاجکستان کا سب سے بڑا شہر ہونے کا بھی ازاد رکھتا ہے جو 124 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے جس کی آبادی تقریباً 10 لاہ کے قریب ہے دو شمبے کے بعد ملک کا دوسرا بڑا شہر خوب بند ہے جس میں تقریباً 4 لاہ کے قریب لوگ رہائش پذیر ہیں یہ شہر تاجکستان اور پوری دنیا کے لیے ایک ثقافتی سیاحتی اور ایک تجارتی مرکز کی حصیت رکھتا ہے تاجکستان کی معیشت اپنے ہمسائے ممالک سے کافی کمزور ہے اور ملک میں گربت کی شرح بھی بہت زیادہ ہے لیکن ان سب کے باوجود تاجکستان میں تعلیم کی شرح نڈین میں فیصد ہے سہت کے معاملے میں تاجکستان میں کئی نئے اقدامات ہو رہے ہیں تاجکستان میں عوست عمر 18 سال ہے پہلوانی کی ایک قسم کشتگری اس ملک کا قومی کھیل ہے ملک کی دوسری سب سے مقبول کھیل بزگوشی ہے اس کھیل کو کھیلنے کا طریقہ پولو کی طرح ہوتا ہے لیکن اس میں ایک مری ہوئی بکری کا استعمال کیا جاتا ہے ملک کی تیسری سب سے مقبول کھیل فٹبال ہے دوہزار بارہ میں بقاعدہ اس ملک میں کرکٹ ٹیم اور ایک ادارہ بھی قائم کیا گیا لیکن کرکٹ کے دیوانے اس ملک میں بہت کم ہیں اس ملک میں کل ایک سو چھبیس ائرپورٹ ہیں دوشنبے انٹرنیشنل ائرپورٹ ہی زیادہ تر انٹرنیشنل فلائٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ملک کی سب سے بڑی ائرلین سمون ائرلائن ہے جو کہ کزاکستان، رشیہ، چین، جرمنی، ترکی اور دبائی کے لیے اپنی اڑان برتی ہے ملک میں 680 کلومیٹر لمبا ریل کا جال بچایا گیا جو کہ تاجکستان کو رشیہ، ترکمنستان اور کئی ممالک سے ملاتی ہے ملک میں 28000 کلومیٹر لمبا سڑکوں کا جال بچایا گیا ہے تاجکستان کو اگر دریاؤں کی زمین کہا جائے تو یہ غلط بات نہیں ہوگی کیونکہ اس ملک میں دریاؤں کی بہتات ہے 528 کلومیٹر لمبا دریاؤں تاجکستان کا سب سے بڑا دریاؤں ہے اور 524 کلومیٹر لمبا دریاؤں وقش دریاؤں اس ملک کا دوسرا بڑا دریاؤں ہے ملک کا دو فیصد ہیتا قدرتی جھیلوں سے گرا ہوا ہے ملک میں جھیلوں کی تداد 20 کے قریب ہے تاجکستان کی 90 فیصد بجلی انہی دریاؤں پر باندھ باندھ کر بنائی جاتی ہے اور یہی بجلی تاجکستان مستقبل میں پاکستان کو بیچنے کا ارادہ رکھتا ہے ملک کا 72 فیصد حصہ زراد کے قابل نہیں ہے کیونکہ بہت زیادہ پہاڑ ہونے کی وجہ سے یہ قابل کاشت رکبہ بہت کم ہے ملک میں آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ کباس کی فصل اور ایلومینیم کی پیداوار ہے سبزیوں پھلوں کی کاشت بھی پہاڑوں پر بڑے پیمانے پر کی جاتی ہے تاجکستان اپنی کھرا کی ضرورت کا 50 فیصد حصہ آج بھی امپورٹ کرتا ہے ملک میں سونے اور چاندی کے زخائر بھی مجود ہیں سونے اور چاندی کے زخائر غیر ملکی کمپنیوں کو ٹھیکے پر دیئے ہوئے ہیں لیکن ایلومینیم کی سنت حکومت کی اپنی تحویل میں ہے وستی ایشیا کا سب سے بڑا ایلومینیم کا پلانٹ بھی اسی ملک میں قائم ہے اس ملک میں اب گربت کا خاتمہ ہو رہا ہے ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو چکا ہے اور اس ترقی میں ایک بہت بڑا کردار سیاحت کے شعبے کا بھی ہے ہر سال تقریباً ایک ملین سے زیادہ سیاہ تاجکستان آتے ہیں پاکستان اس ملک میں سیر کی گرس سے جانے کے لیے گھر بیٹھے تقریباً ایک سو پچاس ڈالر میں ای ویزا حاصل کر سکتے ہیں ایلوم ٹری اس ملک کا قومی درخت ہے آپ اس درخت کی علامت کو تاجکستان کے جھنڈے میں بھی دیکھ سکتے ہیں آئرس کا پھول اس ملک کا قومی پھول ہے اور بعض اس ملک کا قومی پرندہ ہے ہرنو کی ایک قسم ازال اس ملک کا قومی جانور ہے گریٹین تاجکستان کا قومی مشروب ہے جو کہ لوگوں کا پسانتیدہ مشروب بھی ہے تاجکستان میں شادی کرنے سے پہلے گورنمنٹ سے شادی کی اجازت لینا بہت ضروری ہوتی ہے اگر حکومت شادی کی اجازت نہ دے تو شادی کینسل ہو جاتی ہے دوستو اس کے علاوہ شادیوں کی تقریب میں لڑکے تھری پیس اور لڑکیاں سفید فراک پہنتی ہیں طلاقی شرعہ ملک میں بہت زیادہ ہے اسی لیے اب گورنمنٹ کی طرف سے بہت زیادہ سختیاں کی گئی ہیں زیادہ تر تاجکستانی لوگ روس میں روزگار کمانے کیلئے جاتے ہیں اور وہی روسی لڑکیوں سے شادی کر لیتے ہیں اور تاجکستانی لڑکیوں کو طلاق دے دیتے ہیں تاجکستان میں طلاقی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے یہاں کے لوگ انتہائی خوبصورت ہوتے ہیں اور یہاں کی لڑکیوں کا شمار دنیا کی خوبصورت ترین لڑکیوں میں ہوتا ہے تاجکستان کے ایک رہائشی علاقے نوراک میں ہاتھوں سے بنایا گیا دنیا کا سب سے بڑا ڈیم بھی موجود ہے اس ڈیم کو بھی نوراک ڈیم کا نام دیا گیا ہے دوستو تاجکستان کے گھوڑے پوری دنیا میں مشہور ہیں تاجکستان کی ایک وادی فرآنہ میں انتہائی نایاب اور خوبصورت قسم کے گھوڑے پائے جاتے ہیں جنہیں خریدنے کے لیے یورپی لوگوں کی ایک بہت بڑی تداد تاجکستان آتی ہے دنیا کا عظیم تجارتی رستہ جسے شہرائے ریشم کہا جاتا ہے اسی ملک سے گزر کر دنیا کو چین سے ملاتا ہے تاجکستان کے دارالحکومت دو شمبے میں لگا فلیگ دنیا کا دوسرا بڑا فری سٹینڈ فلیگ ہے تاجکستان کے صدر کے بیٹے کی دو ہزار سات میں شادی ہوئی جس میں صدر امام علی رحمان نے گانا بھی گایا اور ڈانس بھی کیا تاجکستان میں ڈرائیونگ لائٹ سائیڈ پر کی جاتی ہے تاجکستان ایک ایسی جگہ واقع ہے جہاں زلزلے بڑی تداد میں آتے ہیں وستی ایشیا کا سب سے بڑا دریاء دریائے آمو بھی اسی ملک سے گزرتا ہے کھانوں کے حوالے سے تاجکستان کے لوگ مٹن پلاو اور بیف پلاو بہت شوق سے کھاتے ہیں جسے تاجک لوگ گوشی کہتے ہیں اور ان کے علاوہ مانٹو، خوم، شوربہ، نمک والی چائے اور کھنبے اور سموسے شوق کے ساتھ کھائے جاتے ہیں تاجکستان ایک میڈیم کلاس ملک ہے جہاں 32 فیصد آبادی پور لینڈ سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہے دوستو اگر آج کی ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا